اِلْحَمْ عَلَحِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَذِي عَلَا فِي تَوَاهُدِهِ وَنَا فِي تَفْرُدِهِ سَلْوَا بَاوَا سَبْلَتْ پُرُجِ تمام حاضرین سادات اور بومنی لجبال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائیں دعا ہے کہ رب العالمین قدم قدمتِ عجرِ عظیمتہ فرمائیں بانیانِ مدلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدسِ شرفِ قبولیت کو پہنچا اے ویڑھے اے وستیان آستانِ تارے اور تمام دے تمام چہرے تا قیامت حباد اور روشن رہویں دعا ما دی قبولیت وستے سلوات با حواظِ بلد اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئے شابہ 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 ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئے گلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی ہور نے خریدی کبھی بالوں نے پیچی واہ کچھا بندہ تیری چندت باوشی پستی نظر آئے نارے ہیڈری نارے ہیڈری اجازت ہے سی میں بات شروع کرنا سکتا حضور پاک بسم اللہ حضور پاک دا ایک صحابی جیدنام جناب اکا صاحب حضور دا صحابی جیدنام حضرت اکا صاحب اے جو ش جہاد لشکر کفار تے حملہ آور تھے تے لڑ دیں لڑ دیں اندھی تلوار ٹھوٹ گئی ہے ڈالتا میں شروع کر دیتی ہے کچھ اے جہاں تلواری ہاں جہاں لڑ دیں لڑ دیں چھوٹ گئی ہے تب بابا میرا آدھا کچھ اے جہاں تلواری ہاں جہاں بندیاں دے خون جہاں واقف ہی نہیں دیا بسم اللہ بھائیوں نے فرموے دے بیشن کہ بھائی امان امان بے داغ بینیان جناب بینیان ہاں تھوڑے دھاک لگا انہیں دھاک کہیں کنی لگا میں گزارش کرانا میرے شیعہ سنی بھائیوں میں کہ حضور دا صحابی نام و قاسس جوش جہاد نال جنگ کی تیست تلوار ٹھوٹ گئی ہے حضور اکرام دے خیمہ دے دار اکدس تے اتیا کڑی تے حت باتی آدھے یا رسول اللہ تلوار ٹھوٹ گئے حتھوں خالی ویدہ تا خود کشیے اگر کھاڑتے دہدہ تے لڑ دا نام ایک حفیت کو سمجھا ہے اگر حتھوں خالی ویدہ دو شمنے دے دالج گھوس بنیا تا خود کشیے اگر کھاڑتے دے کھاں کھاڑا جوش جہاد تو جگر پھٹ دے یا رسول اللہ تیرے در تو کوئی خالی نہیں ولیا میں سوال ہی بانتے آیا کرا میرے کو تلوار دے میرے کو تلوار دے حضور فرمائے اے پرلے پاسو منج پیا اسلامی اسلے دے سٹور دا سپر ویزر کھڑی اسلامی اسلے دے سٹور دا سپر ویزر ہوں کو سنڈی آتے میں ہوں کو پچھا کوئی تلوار ودی ہے یا کہنا بس سپر ویزر آگے تھے حضور پچھے وہاں کہ یار سنگتی میرا تلوار توڑا ہے لڑ لڑتے لیکن ہوں تیرے دردہ ہے میرے دردہ سوال یہ تھے میں تیرے کھنو پچھتا پیا اسلام دے سٹورج اسلے دے سٹورج کوئی تلوار ودی کے وہ دے تیری نبوہ دی قسم دین اتنی غریب ہے جتنی سپاہی ہیں تلوار یہاں پوراں پوراں تلواراں ملکے ہائے دری بولہ تو کوئی سلام مت رکھے لفظ اگر میرا ساتھ لے گئے سبی کا رومیں سونا چلتا پہتے تو صحیح ساتھ لے گئے ہوئے تو میں جب لحظ کراں میں وال پہ آدم کہ میرے آقا نے پچھے سپر ویزر آگے تلوار کائن ہی بھائی بہت ہے میں اگلا جملہ کھلالا حضور پچھے بھائی ہوئے ہاں کہ مرا آقا فرما ہے چاہ دے ہوں آنکھ کائن ہی راویہ دے میں عائن ہوں وقت sekاسد کانٹ پچھوں گزردہ پہ ہام جے بھائی تلوار منگیت رسول پچھے تھے ہوں آنکھ تلوار کائن ہی میں کو کام کار بھول گے میں کھڑ تے سوچائی ہو کجھ تلوار ہی کائن ہی تھے خالی کہیں کو کائن ہی بھیجے دے سلام مطلبو بز دے رہو تلوار تا کئن ہی نا سائن تلوار ہی تا کہیں نہیں لیکن ہی دیتار تو خالی تو کوئی نہیں ولدا میرے آقا دے سامنے والا ہاتھ باتتے ہیں کہ سہیں کچھ بندہ نہ چیز پندہ کھڑے تلوار میں منگی ہے دوسران کنون تلوار ہون میں تھوڑا جا سریکی لفظ دیکھا اور کوئی تو دے سمانج تتواقب آوے سے میرے آقا فرمائے اجان جو کھڑی سنیا کہنے بھی اون آکھے جو تلوار کھڑی ولائی کھڑی سلامت رہو بھائی جا میں بسم اللہ اگر بسم اللہ میں تو دوسران کھڑا مگدہ اگر تلوار نہیں دے سکتا تو میں ولیا بے ساں اوہ تو نہیں دے سکتا میں اون کھڑا مگی کہنی اوہ جو آہ دا کھڑے میں نہیں دے سکتا میں تو دوسران کھڑا مگی ہے سوال ہی توارے داردما کیا دوسران نہیں دے سکتے حرابی آدھے حضور صلیق خبے ڈیٹھے تے پاسے نہ لیوے چھڑی دا ٹکڑا پیا لکار دا حضور فرمایا چاہا اوہ کاسا وہ لکار چاہ رہا اوہ کاسا لکار چاہ رہاں گے تے میں مزید سوچے جو حضور جیسا آدل نبی ہے جہاں کو اپنے سنگتی اتنی پیارے ان اگر تلواریں دی لسا کے سوٹی دیتے بھی جیندہ پیائے جملہ ایک منٹ دے وچے ایک منٹ دے پنچویں دہمیں ہی سے گزاروے سے اے انہیں تلوار اے سوٹی چاہتے چاہیے اوہ کاسا تُساں حکم لتاہ اکاسا ہے کہ تُساں حکم لتاہ سوٹی دا ایک ہنو سوٹی ہوئے راوی آدھے میں لٹھے حضور ہوا سوٹی گھلتا ہے کہ تہیں تلوار منگی ہے ایک ہن تلوار ہی بس دے رہو تہیں سوٹی منگی ہے ہائے دری حضور فرماتا ہے تلوار اے گھن تلوار ہی تلوار چاہتے ٹور پہ اے پتہ ہی وے اے میں کیا پڑھا ہوں اے میں جعفی صاحب پڑھا ہوں چھئی منٹ لالا چھئی منٹ میں ہوں پڑھا جو مولا امام حسین علیہ السلام دے زاکر پہلے کرنے دن ہا اے میں وہاں کتی ہے ہا کسیدہ ہا دے بار شروع تھی دے کسیدہ ہون کا شروع تھی دے جو مولا علی لیڈین تے لڑ دیں لڑ دیں نو مرتبہ تلوار ٹیڑی تھی تے نہمی مرتبہ تُٹیے جو اکاسہ والیہائی میں حیدر کرار والیہ سلام آتو کیا بات ہے سمجھ گئے ہو تو ساتھ آج دی میری متل ارزا جو موضوع میں نے سمجھا نزول زلفقار نزول زلفقار کہ تلوار جو مولا علیہ السلام دی جنرل ایسنس عرش دو جا رہی تھا ہے میں تو آپ کو سنا مارو چاندہ اے میں تو آپ کو نس جتے جو متنا کوئی بندہ کہ نوی گالے نوی گالی ہی تو پہلے اے واقعی تھی چکا وہ میں ہی وجہ تو گزارش کی تھی کہ تلوار تُٹیے پہلے ٹیڑی تھی مولا صدی کی تھی غلا ٹیڑی تھی غلا صدی کی تھی نو مرتبہ ٹیڑی تھی ایک دہ ہمیں مرتبہ تُٹ گئے اور حضور دے خیمے دے دارتے اُتھائیاں کھڑے جت اُکا سا کھڑیا ہاتھ بات دیا کہ نے سائیں تلوار تُٹ گئے تلوار جو راویہ دے اُویں حضور نے سپر ویزر کو سروائے تلوار ہی بات لمبی جاتی جلسے دی مدلے سے سوال اُویں ہا تو والا جواب ہی اُویں ہا وہاں کیسے تلوار کہنی راویہ دے میں کھاڑ گیا تِمہائی خوش قسمت کہ جنہ اُکا سے تلوار منگیے اُو لے دیتا کھڑا ہم کسی دیتا مونڈ موگ گیا تِمہائی فکرہ پڑھنا چاہاں تھا کہ میں ہونہا کھان کیا چاہاں تھا جرلے اُو راویہ کے نا میں اُکا سے ویلے کھڑا ہم تِمہائی در قرار ویلے کھڑا ہم مدینہ دے لوگیں کو ویڑ گئے نوہا کہ یار سوالی دوئن ایک اُکا سا ایک حیدر قرار عطا کرن لہ محمد مصطفی یہ سوال جو ہی کوہا جرلہ اُکا سے تلوار منگیے رسول دے چہرے دے کیا تاثر ہن جرلہ علی منگیے نبی دے کیا تاثرات ہن کوئی تاثرات جو فرق ہا یا ہی کوئی تاثر ہن وہاں کے اُکا سے منگیے تے حیدر قرار جرلہ تلوار منگیے نبی دے تاثرات زمین و آسمان دا فرق ہا انہیں کے فرق ہی کہے حضر کریم دی عظمتی قسم ہے جرلہ اُکا سے تلوار منگیے نبی دھرتی نے لٹھے جرلہ علی منگدہ رسول عرش برہدہ کیا بات ہے مولا انہتہ کو سلامت رکھے بھائی شاہ ملکے ہائے دری مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ سلامت رو وزدرو یا رسول اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے حواظاں دیئے حضور حضور عرش ڈیڈٹھے مدہ کوئی بندہ آکے جو ہوں سوٹی کائنا پئی ہے ہوں گے پئی ہو سے جرلہ پوری منگلے سوٹی بیٹھے رسول لکار دا مہتا جنہی فضائچات ماریا کروڑا تلوارا آپ دی نالائن دا بوسا گینے پر رسول کو جنسان چاہدے میں جو این دا نتیجہ دنسان چاہدے جرلہ علی مولا لڑ دا ودا ہوں گے کافر حردے پیانتے دین جتے تھا پہا ہوں جو نائلی مولا واللہ جتہ نہ لے ہران پہ گئے ہران پہ گئے میدان جنگچ بیتابی فلق اول ملہ آلہ آلہ علیہین بہر نور وادی خشو تریہ خضو یعنی عرشیں دے ہوتے بیتابی پھیلیے انگل جبریل امین ملکوتی تاج لہا کے عرش الہی دے سجی پاوینا رکھ کے نورانی حتبت تیادے کریم رب جائے اکاسے کو تلوار دیتی ہے حیدر قرار کو نہیں پیا دیں دا چلو اوہ نہیں دیں دا تا کچھ تونگنے ہا چاہا سریکی دا جملائے اگر اوہ نہیں پہ عطا کریں دا اگر بسم اللہ اگر مدنی نہیں پہ عطا کریں دے تک کچھ تونچا گنے ہا استاد میری تلوار چھٹ گئے تے حضورت آنی پہ کریں دے اوہ نہیں دیں دے کچھ تونچا گن کریم رب فرمائے جبریل حوصلہ کر پر ایک گال یاد کر تھوڑا جاہوں ذہن کو تیز کریں ذہن دا تیز کرنا دا مقصدیں ہوں دے توجہ یا ذہن کو چھوڑی کہنی ہوں دی جو بندہ تیز کرنے دے مقصدیں ہوں دے جو بھئی توجہ لالا توجہ میں توجہ دی بھی ہر جاہتے مگدان باقی ذاکریہ جو محنات ہوں دی محنات ہوں دی البتہ محنات کہنی ہوں دی بسم اللہ عرش اولاد پہ تابعے تونچا گن کریم رب فرمائے حوصلہ کر پر حک جبریلہ گال یاد کر ذہن کو ذوڑ دیوائے حک گال یاد کر کریم رب کیڑی آوازان دی تخلیق آدم تنو ہزار سال پہلے یادی تخلیق آدم تنو ہزار سال پہلے حک گال یادی کیڑی جدہ تائیں میں کوئی جبریلہ کہ میں جبریل جنت دا چکر لیندہ میں کوئی جازت لے میں تے کوئی جازت لیتی ہے ہی تو جنت دا چکر لاتے اتھائیں یا کھڑا ہاں جی تھونڈا یا کھڑی پرانی گال کہ میں تائیں کون پچھا میری جنت سمجھے چاہیے جبریلہ تائیں میں کوئی تخلیق آدم تنو ہزار سال پہلے یا کیا سہیں کائنات جری عرشی تنہ جنت بڑھائیے اندھے محلی میں کوئی سمجھے چاہیے اندھے تختی میں کوئی سمجھے چاہیے اندھے کلینہ میں کوئی سمجھے چاہیے خورو غلمان تے سبغہ تے الہی دے رنگی میں کوئی سمجھے چاہیے دراخت تیوبہ تہنیا تے پتے ہر شے سمجھ آئے لیکن تائیں کہاں کریم ربا میں کوئی ہیک گال دی سمجھ نہیں آئی سیکنڈ دے یار ہمیں اس سے جملہ گزرنا ہے سیکنڈ دے یار ہمیں اس سے جگہ توجہ ریس ہو تھا تہنیا کہاں میں کوئی ہیک گال دی سمجھ نہیں آئی میں پچھا جبریلہ تے کوئی کیا دی سمجھ نہیں آئی تہنیا کہاں ساہی میں کوئی گال دی سمجھ نہیں آئی جو جنت چتلوار دا کیا تعلق ہے ہون پتہ لگی جو کیا تعلق ہے کیا بات ہے آئے لری سلامت رو وزدے رو ملکے ملکے آئے لری تہن پچھا وہو تہن پچھا جو بسم اللہ میں نے کہاں تہن پچھا جو کیا تعلق ہے جنت چتلوار دا کیا تعلق ہے اتا آمن دی جاہے کیا تعلق ہے ہون پتہ لگی تلوار چاہتے پجائیہ تلوار چاہتے پجائیہ نالے جنگ دا مہاول ہوئے تا جنگی نغمے بھی بندے آدے رہا دے نغمہ تے ترانہ گیتی جنگ دا گم دا بندے آدے رہا دے بندے آدے رہا دے بسم اللہ حلیل اجپال اوہ تلوار چاہتے کافر تکیتے حملہ جہنے دو تے فضائل بکیدہ پیا حلیل اجپال نے کافر تکیتے حملہ یعنی علی مولا یہ نہیں ہوتا مطلب کوئی بندہ آکھے جو وہی علی مولا پہلے حملہ کریں بابی وردہ جملہ یاد ہے ہر مومن کو وہ فرمے دیا کہ مولا علی پہلے حملہ نہ کریں دیا جو مولا پہلے حملہ کر رہا تاگلہ حملہ نہ کر رہا ارمانی را میں گزار کی تا ہے کہ پہلے ہوں کافر حملہ کی تے مولا علی اندھے وار کو رد کی تے اندھے تلوار حد کن جو بکاب ہوتی ہے پروجبی ہے علی مولا دے سامیت حد تو خالی علی مولا جوابی کاروائی ہے چھبلا کی تے اللہ اکبر کرتے مولا اے ایویں تلواریوں کو ماری ہے جنہ تلوار اتھ ودی ہے کافر علی دے دار کنو ڈہ پے مولا سمجھا کہے نہیں آپ ڈہ پے انہیں کہاں کیا سمجھا چلو اے کوئی سندھیا پجاب دمج باتنی اے ایویں مولا پرس رہے کی گویل لاتے کیونکہ سوچیں کھڑا رہے گئے ہم تب پہلے مرسا جو تلے ہوئے ہم تب کو جتب یا جی گنزا اے ایدلی توجہ تھی کہ نلالا بسم اللہ سلام بارو توجہ تھی کہ جنہ فیلی صاحب نتیجہ نمائے چاہا تھا میں انہوں کھا رہا توجہ تاریخ دے سینے دو دے سنہری جملائے علی مولا دے جواب ایک کافر ڈٹھی جاتے میں ہاتھ باتیا کہ حبلی صحیح فقیابن عبی طالب عبو طالب دا پترائی ہاں تلوار دے مولا فرمائے اے گھن جملائے سنونا بھائی جان جملائے سنونا بھائی جان کہ بسم اللہ مولا علی تے ہی وار کی تے علی جوابی کاروائی کی تے تلوار اتوہ دیوں تلوار مگئے مولا فرمائے اے مولا مرین دے پیان ایسا ہی ایک ہن چلو ہی کوئی پڑھا چاہا وہ ہکا تلوار ہے ہکو منٹے ہکو لحظہ ہکو میدان جنگ وہ ہکو دشمنے وہ ہکو یدللہ ہی حد ہے اے تے علی مولا دے تلوار موت بنیے اگیتے مولا خریت بنا چھوڑیے ملکے حیدری علی العجبال نے سلامت رہو علی العجبال میں نے کہا رہا مولا جوانی سلامت رکھے بسم اللہ وہ ہکا تلوار ہے سہی اے تے موت بنی اگیتے مولا خریت بنا یہ علی مولا نے ایک تلوار لیتی ہے ہن تلوار کوئی میں ہاں نہ اللہ کھڑے جن سوچس جو پاچگی ہے ہن ہی ایک لفظہ کے جن دی خاطر میں تو ایک پورا مضمون سنائے مہت پورا مضمون ہوا کہ یا علی توں اسلام دے لشکار دا سپاہی نویں توں جرنیل اسلامی چیف آف آرمی سٹافی لشکار دا مولا فرمائے ٹھک کھڑا آدھی وہاں کہتے اتنی وڈا فوجی افیسار تھی تے دین دا ایڈا وڈا افیسار تھی تے تاہیں جنگی اصولان دے خلاف ورزی کیوں کی تھی ہے جنگی اصولان دے خلاف ورزی کیوں کی تھی مولا فرمائے تیویں وہاں کہ میں جو تلوار منگی اولا تلوار دے لی تھی مولا فرمائے منگی جو ہی وہاں کہ یہاں تاہ جنگ تے اصولان دے خلاف ورزی ہے سخاوت گھار رج کر میزان اچھ نہیں کری دی سخاوت یتیم نل کر اللہ راسی مسافر نل کر منگا لے نل کر میں تاہتے کھلن کھلا دشمانہ حملائی کی تھی کھرنا تے تلوار منگی امتے دے لی تھی اے جنگی اصولان دے خلاف ورزی دشمن تلوار منگی اتے تلوار دے کیوں نہیں تھی مولا مسکراتے فرمائے دشمنی آپ نہیں جاتے جہاں پنے علی خالی کہنی ملے دارہ مولا سلام بات رکھے بسم اللہ اللہ ملکے ہائے علی سلامت رو جاپر صاحب ملکے سارے موالی جواب لے سو ہائے علی سلامت رو باہر کے نظر ہائے دلی سو سارے جواب لے سو ہائے دلی سلامت رو وسط دے رو بسم اللہ اے بندہ مسلمان تھا اے بندہ کھڑا بندہ جہاں مولا دا اخلاق ریٹھے تھے صحابہ کرامہ کہ یا رسول اللہ تلوار دی جہتے تیرے بھیرا اخلاق کیوں چلائے جتنی بندلس پاڑھا یا یہ اتنی بھی بندلس ہے جتنی بندلس پاڑھا یا اتنی بھی بندلس ہے لیکن مکہنز حضور فرمائے علی علی آگئے یہ کن پچھ ہو چا انہیں کہ یا علی جت تلوار چلا انہیں اخلاق کیوں چلا میرے آقا فرما امام مد ترک دین کو فائدہ تلوار چلا نہ لے یا اخلاق نہ والا ترازو امام مد نے فیصلہ دیتے کہ دین کو تلوار چلا نہ گھٹ فائدہ زندہ فرق نہ پتہ کہ ایک لفظ کافر بیا لفظ کفر میرے آقا فرما تلوار چلا مہت کافر مر اخلاق چلائم تر کفر مار گئے سلام مطلب سلام مطلب داد نے تک اُن سار زاکر پاس سو اُن بیا جملائی پڑھ دا ٹھیک ہے نا سار داد دیتے زاکر بکھے گئے فاس ہو مسائب کٹو تی مسائب آنا چا پڑھ سو جو ٹائم بھائی حکوم لیتے اندار میں باد دی اے ڈر رو تو سار نا ٹائم بے شک تھوڑا ہے جو سون ہی داد لیتی نا چھوڑ تری میٹ پنجی ستاوی اٹھاوی آولا تمام چنگی داد دیتے ہی نا بھائی اندار دیتے میں نا ہو زیاد ہوں کافر ہوں کافر نہیں مسلمان نا مسلم میں پہلے آکھے جو پوری مجلس پوری مجلس پوری میرے آقا تلوار دی دی تی گھنگی دی ہوں ایک سوال کتے وہاں کہ یا علی میں کوئی ایک سوال دا جواب دے میں کوئی دی دی تی تو نہ کہنے کریں دا کہیں کو عربی زبان دی دو لفظ ہک لاب یا نام نام تا تھی گیا رہا بس ہاتھ لاب کائنا کو میں صرف لاب لاب دا سن این مان کائنا کوئی مگ گیا پنگ نو باتو کائنا آذن لا کائنا بھئی ہاں کائنا لا ہر کہیں مختلف نوعیت لیکن میں لا دو تکھڑا کہ لا کائنا یاد جلہ دشمن کو تلوار لے دی میرے آقا فرمائے اجرہ لا کائنا سمجھ لفظ کائن مولا ہوں کو اجرہ لفظ کائن کوئی بندہ آکھ کائن بولا علی فرمائی ہو کائن ہی مائے کن کائن ہی سلام بات رہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مل کے آئے دری امام بھائی جان علی امام علی زین العابدین دے سامنے کائنا دے اون وڈے شہر اون ویلے جہاں دی تصدیق امام کریں دیا اون نظم پڑھیے جہدے لفظ لادی ہوں تشریح کی دی اون دی تشریح رلا تے جملہ پہ پڑھ دا پہ سنو دا پہ تاریخ آمدی چند پوری ناظر موجود ہے فرز دا نام شاعر وہ انہیں لکھئے میرے آقا فرمائے کوئی بند آکے نا جو دیتے میں کائن ہی مولا فرمائے کائن ہی مائے کائن ہی مولا فرمائے مہتری جہی مردو والا پہ آدھا جو کائن ہی ہن سنو رہے ہن 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 ہی کائن آدھا زندگی تائیں کھولتے دین اسلام دیک عبادت جدہ نماز نماز دیک رک تشاہد جدہ میں تشاہد جب ہن مولا فرمائے تشاہد جنہ ہن ہن مائے کائن ہن مولا ہن ہن مولا حسین دن حضاد دن میں نو کرا سلام مت رو میرے اقا فرمائے کیا بات ہے سلام مت رو غاز تک سمجھ گئے میرے مست بس لیکی میں نو کرا میرے آقا فرمائے یو لفظ کائن یعنی اللہ بغیر کوئی بیا عبادت دل مولا فرمائی نماز چنہ ہوئے تا مائکن کائن کائن بزرگ زاکرین جملہ سنا مچ کہ اندھا کھڑا نال کوئی وسط دیرے دار گھار لازمی گھار لب بیس مائی تا کھاڑ رہے تا راج بیس جنگ 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 رجی س اگر امران دی چند لشک رم دا پی روٹی رج 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 جنگ جنگ بلند دی مہاری اٹھے دی مہاری اٹھ دی گل دی گھنٹی وز جنگ اندھے آقا کلح جوان پورا لشک روک چاچا لشک روک مہاری بلند چند روک لشک روک تے میکو اپنے پیر گھنج جنگ 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 ہاتھ جہ پاتے مہاری سام میرا پیر علی کری ہاتھ بات جنگ سائیں کنی ویل ہیتا تی انتظار کھڑا میں روٹی رج رج روٹی چاہ روٹی دستر خان تل لے مولا تری ولایت تک زم اوٹھ تک کتار کن باہر کہنی مولا فرمائے کتار دے علی کنی علی گار کنی سلامت رو مل کے مولا سلامت رو بسم اللہ سلامت رو ان گھر کو بھا لگیے جتا پی مان دا پانی نہ لگ لگ سلامت بسم اللہ جوانی سلامت میں نو کار اے علی جی دا زندہ موجز بھائی چہرے جرے گلاب تو زیادہ مسکرے دے بیٹے لفظ میں ہکو گزارش کی تیر میں وال چاہدہ سے اچھا لالا گھن کو بھا لئی اچھا میں وال کیا بات ہے توڑو توڑ بھائی دا جملہ میں پہنچا رہے وہاں فرمی دے پین مسائب دے اگلے جملے پڑھن تو پہلے دعا منگو چاہ شلع گھر کو بھا نہ لگے جتا پانی نہ ہوئے انہا دے خیمیا کو بھا لگیے جتا پی مردہ میں نو کرا انہا بھائی جن میں جملہ گزارش کنا چاہ انہا دے خیمیا کو بھا لگیے جنا دے خیمے دے علاوہ بھائی کئی شہگنہ بچی پڑھائی چلو تریجے بسم اللہ صحب خزینہ دے جملہ رلاتے نالا صحب خزینہ دے جملہ اچھا انہا دے خیمے کو بھا لگیے جنا بھائی جان میں گزارش کار دیتے اللہ جان کچھ بنجے سمجھے یا نہیں سمجھا کربلا دے چھر نکے نکے بال چوراسی بطری بطری بسم اللہ بطری 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 جیسے تری بج تم ہوئے پہن اون گھار کو میں نو کر ہوں گھار کو بھا لگیے جیتے پیمہ دا پانی نہ چاروں کا بھا آر دے جا پھر جملہ سنو دے تو آواز آن دی اگر ہیک خیمے کو بھا لگ شاید مزدور ریت نال بچھا ہی نہیں لیکن علامہ حسین مہجانہ صاحب پردیان پر غیر بھا ہی ملا دی جو شکاری جنگل کو بھا لگ بسم اللہ میں نو کر رہا اون گھر کو بھا لگ یہ تلانی مسائب دے مون رج مختصر دوران یہ دا میں مسائب پر دا بسم اللہ اچھا میں وال گزار شک رہ دا اون گھر کو بھا لگ جت بطری بال ترہ دی وجہ تم ہوئے پہن اون گھر کو بھا لگ جمعہ جمعہ اپنی ریاست پڑھے بھائی جان سارے علاقے دا ازاد دار اون اٹھ دا لفظ اچھے جمعہ جمعہ بار 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 جمعہ دور ہوئی کہ جت کیا بات اگر پانی سلامت رہو بے قصید آخری منزل اگر پانی میں نو کر رہا اگر پانی ہوئے بھی بجھ ہم علاقے رہا سنستی بھائی اگر پانی ہوئی ہا تب اجرا من دریات سم گئے اگر پانی ہوئی ہا تب اجرا لے قیدان ہم اگر شولہ اٹھ دے شولہ اٹھے شولہ دی وجہ روش نہیں دی جل خیم دے سوچ لے روش نہیں ایک مزدور جی کالے رنگ دے کپڑے پائی و دی جل دے خیم نو مرتبہ گئی نو مرتبہ ولی ہے جی دے میں غور کرتے لی دے ویدی ہی تحت خالی ہوندے ہیں جی ولدی ہی تحت تھے جو کوئی شائع نہ ہوندی ہے یا حلی کرتے ویدی ہے یا میں کو کوئی پتہ نہ اے زیوکار مزدور کون مئی ہو کوئی سرچ جو ہی ہے مزدور اے جنہ میں قریب آیا روپ جلالت میرے جگر دو تے اتنی اثر کر گئے میں امام اللہ چاہ این حمید نے امام اللہ کے اپنے اکھ دے پٹی بد دی الٹے حد بد دے پی بی ہو سن کہیں بد خان دان دی لیکن اگ دا کوئی مذہب نہیں دا بھا دے ورک سٹو تا انہا گو لگ دی پی بی پی دا کوئی نا چاندی رہ گئی اے دا ہمید میرے لٹی جان دے موقع دا اوصلہ بھائی میں نو کھا رہا سلامت رو مولا سلامت رکھے میں نو کھا رہا سی میں یوں لازم اللہ دا بسم اللہ آواز آن دی سونا چاندی لیکن لٹی گئی بی بی والی پر خطر محول سماتی اکھی تے پتی پتی کھڑا اگر اکھی تے پتی نہ ہو یا تو ریکھ ہا میں کل ہی نہیں میدی کانٹ پی اجازت عطا کرو میں بی دا چاہے میرا وجود جالوی گیا کوئی بچہ ہویا تو میں چاہ گھنے سا بی بی آ دی اگر کوئی بچہ چاہ آئیو اگر کوئی بچہ چاہ آئیو حمید مجد گھر گھر غازی تی تی دھائی نکل گئی او چی دہا رو جنگل جو جنت وڈے دی تی مبحل علی زہرہ دی جنگل جو جنت وڈے دی تی کوئی غازی تی سین جنگل جو جنت بین ہو گیا آواز دی جنگل جو جنت وڈے دی تی غازی تی بین تی مبحل علی زہرہ حوصلہ بھائی سلامت رو نیاز حسین سوڑھا پرسہ ہو گئے سوڑھا پرسہ ہو گئے میں مجلس دا آخری جملے نتیجہ دے بی بی دعا کر جلدی جلدی بلد خیمج گئے نتیجہ دے جنگل 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 ہتھوں خالی گئے اوہ ہتھوں خالی بی بی تی سوال کتے خیمج درواز دے آکے مٹی تی بیٹھے بی بی تی سوال کتے حمید خیمہ خالی ہے آواز بی بی نہیں بی بی یا دیے کوئی بال ہائی بی بی یا دیے ہت سوال دے جواب یا آک خیمہ خالی ہے یا آک کوئی بچہ آواز اندیجہ بی بی بال کوئی کہہ بی بی یا دیے بال کوئی نہیں خیمہ خالی خیمہ خالی کوئی نہیں بی بی یا دیے جلدی جواب دے میرا جگر پھٹ دے پہلے میں کوئی کتریں بھی را میں کھا گئی ہے میں کوئی منظر کیا لیچے بی بی آدم تو بھین تی دام تی جی میں تو لٹی ہے میں کوئی نہیں بھی لٹیا بی بی یا دی تی چا گئے کیا منظر دیکھ آیا کوئی بچہ ہو یا تا چا گئے نہ مہا میں دیکھ آیا خیم دی دو ہی سے جل ہو با کتنی جا